سپریم کورٹ میں جسٹس آئیشہ ملک کی نومینیشن کا معاملہ اور تیب لوچ ہمارے ساتھ ہیں آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا ٹوٹل اس کے نو میمبر ہوتے ہیں لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک سے باہر ہیں تو آٹھ میمبر تھے آج تو ٹائی ہو گیا یہ معاملہ چار چار ووٹ لیکن ایک بات کی میں تصحیح کر دوں ایسا نہیں ہے کہ چار ججز خلاف ہو گئے اور چار ججز حق میں چلے گئے کیونکہ اس کمیشن کے میمبر اٹرنی جنرل آف پاکستان بھی ہیں منسٹر جو قانون کے ہیں جناب فروغ نصیم صاحب وہ بھی اس کے میمبر ہیں پھر پاکستان بار کانسل کے اختر ملک صاحب بھی اس کے میمبر ہیں پھر ایک ریٹائرڈ جج جسٹس دوست ملک صاحب وہ بھی اس کے میمبر ہیں تو یہ چار چار کی ہوئی ہے بسیکلی ٹائی یہ بھلوج سے پوچھتے ہیں کہ کس نے کس کے حق میں ووٹ ڈالا کیونکہ اگر یہ آج اپروو ہو جاتی تو پہلی خاتون جج ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جناب طیب بلوش صاحب جی سمی صاحب جیسے آپ نے پہلے کہا کمپوزیشن آپ نے بتا دی کہ اس کی ٹوٹل نو بیمبر ہوتے ہیں اور جسٹس جو ہیں اپنے قاضی فیضی صاحب وہ چونکہ موجود نہیں وہ بار تھے تو اس وجہ سے جو ٹوٹل ممبران تھے وہ آٹھ تھے تو ان میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس عائشہ ملک کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جج تینات کرنے کے لیے جنہوں نے فیور میں ووٹ کاسٹ کیا یا جنہوں نے ان کی ہمیت کی ووٹ کاسٹ تو نہیں ہوتا بلکل ہمیت ہی ہوتی ہے چیف جسٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ اس سے ایگری ہیں یا نہیں ہیں تو ان میں چیف جسٹس صاحب خود تھے اس کے بعد جسٹس عمر اطاب بندیال اٹارنی جنرل فار پاکستان اور اس کے بعد وزیر قانون یہ چار لوگ تھے جو جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں اتینات کرنے پر یا ان کا تقرر کرنے پر ایگری تھے لیکن ان کی جو مخالفت کی گئی اس میں ہے جسٹس تارک مسود یعنی یہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور ان کی پہلی آج مطلب میٹنگ تھی جسٹس مشیر عالم کے ریٹائر ہونے کے بعد جو سیٹ خالی تھی تو یہ اس کے اوپر ان کو پرنٹ کیا گیا تھا تو جسٹس تارک مسود اس کے بعد جسٹس مقبول باکر اور پھر ان کے بعد جسٹس ریٹائر دوست محمد اور پھر پاکستان بار کونسل کے جو نمیندے ہیں اختر چودری صاحب اختر چودری صاحب سوری نوٹ ملک اختر چودری صاحب تو یہ چار جنہیں مخالفت کی تو اسی وجہ سے اب جب سب کے مطلب ہے مخالفت کرنے والے بھی برابر ہوگا ہے حماد کرنے والے بھی برابر ہوگا ہے تو پھر مجبوراً چیف جسٹس کو جو ہے وہ اینڈنگ کرنے پڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ اتفاق رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو اسی وجہ سے اتفاق رائے نہ ہونے کے وجہ سے اب جسٹس عیشہ ملک جو سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہی تھی تو وہ اس عزاز سے جو ہے وہ محروم ہو گئی ہیں اور اب اس کے بعد جو سیٹ ویکنٹ ہے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن پھر کسی اور جج کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا لیکن یہ جو جسٹس عیشہ ملک کو عزاز ملنے لگا تھا اور پھر جو سپریم کورٹ کو بھی عزاز ملتا کہ سپریم کورٹ جب سے مرض وجود میں آئی ہے بنی ہے ابھی تک آج تک سپریم کورٹ میں کوئی بھی خاتون جج جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہوئی تو جسٹس عیشہ ملک پہلی خاتون جج ہوتی اگر وہ اپوائنٹ ہوتی لیکن یہ عزاز جو ہے وہ حاصل اچھا یہ بتائیے یہ دوبارہ بھی ان کا نام ڈسکس ہو سکتا ہے اگرچہ ابھی اتفاق نہیں ہوا یہ اب جوڈیشل کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس میں کوئی سمی صاحب قانونی طور پہ یا ضابطے میں کوئی بار نہیں ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی جب سیٹ ویکنڈ ہوتی ہے خالی ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی ان کا نام جو ہے وہ ضروری نہیں ابھی اس کے لیے مطلب ہے کہ پھر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ابھی تک وہ لہور میں ہائی کورٹ میں اپنے فریز سر انجام دے رہی ہیں تو بعد میں بھی اس کو لے کے آ جا سکتا ہے وہ جو ایک وش ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر خاتون ججو تو بھی وہ مطلب ہے کسی بھی وقت پوری ہو سکتا ہے امریکہ بھی نراز ہو سکتا ہے کہ ادھر خاتون جج نہیں ہے کوئی کوئی طالبان کے ساتھ نراز ہیں کہ وہاں پر کوئی خاتون نہیں آپ نے شامل کی حکومت میں کیوں علینا صرف دیکھیں کہ خاتون جج بن جاتی ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس ملکہ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے جو آئین میں لکھا ہے اس میں سنیورٹی کی تو کوئی بات نہیں کی گئی ہے اب باقی دیفنیلٹی سے بات ہے یہ جو میمبر ہے جو جو جوڈیچل کمیشن کے بارے اگر خاتون بن جاتی تو آپ کو تو بہت خوشی ہوتی مجھے بہت خوشی ہوتی تمام خواتین کو بھی بہت خوشی ہوتی لیکن میرٹ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں میرٹ پر تو دیکھیں نا میرٹ پر تو تھی تو اس لئے ان کو نومینٹ کیا گیا لیکن چار اور بھی سنیور جج ہیں ان کے علاوہ تین اور بھی تو ہے نا سر نہیں وہ بیسکلی دیکھیں وہ تو جس کو چیف جسٹس نومینٹ کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو وہ کیا اپروف کیا ان کو انہوں نے بھی اس پر کانسنٹ کی تو وہ تو وہ جو سارے قانونی تقاضے ہیں وہ تو سارے کے سارے پورے تھے لیکن بہرحال جو میمبران تھے کیونکہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس معاملے پر اور پھر آج ہڑتال بھی تھی پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن دوسری ہائی کورٹس بار ایسوسییشن پاکستان بار کانسل دوسری صوبائی جو بار کانسلز ہیں سب کی طرف سے اور آج کیسا تھا محول وہاں پر تیب سمیل صاحب اگر سچ پوچھیں تو میں نے اپنی اس میں کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھا کہ وکلا جو ہیں وہ اتنا سخت ججز کے خلاف بول رہے تھے اور واضح طور کے اوپر انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں کہ جو شاید ہم آپ کو بتانا بھی گواران نہیں کر سکتے تھے وہ کس طریقے سے نارے بازی اور سلوگن جو ہے وہ دے رہے تھے یہ تو پھر یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اگر جو بار کے لوگ ہیں جو جو لا آفیسرز ہوتے ہیں کورٹ کے اگر وہ ججز کے بارے میں نازیبہ گفتگو کریں یہ تو بہت نامناسب اور بڑا افسوسناک نہیں جی بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں میں نے دیکھا کہ دس سال لوگ ہیں ہمیں سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے بینچ اور بار میں بہت سارے معاملات پہ ہو جاتا ہے تضاد بھی ہوتا ہے اور موقف ایک دوسرے کے الگ رہتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو بار ہے یا بار اسوسییشن کے جو وقل ہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن آنے والے ہیں جی سپریم کورٹ الیکشن پولیٹکس بھی تو پلے کرتی ہے جی جی آپ صاحب سے رہے ہیں کہ جو وقلہ لیڈنگ کر لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے اور آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آل پاکستان لائرز کرونیشن طلب کیا گیا تھا تو وہ پوری پاکستان سے تو وقلہ نہیں ہے وہ جو بار کے نمیندے تھے جو منتخب نمیندے تھے صدر جنرل سیکٹری وغیرہ وہ ہی انہوں نے آکے تشریف مطلب ہے یہاں پہ آکے شرکت کی اور وہ اپنی اپنی متلکہ بار جیسے ملتان ہائی کورٹ بار ہے یا باول پور بار ہے یا سندھ ہائی کورٹ بار ہے تو وہ ان بار میں سے وہ ان کے جو منتخب نمیندے تھے وہ یہ انہوں نے شرکت کی وہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے لیکن دراصل جو وقلہ کا موقف راہ ہے وہ دراصل آپ دیکھیں کہ جو بینچ ہے بینچ کے اندر یہ جو بار ہے یہ بھی سٹیک ہولڈر ہے اور جیسا کہ ہم نے ایک اکثر دیکھا یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ بینچ اور بار ایک ہی گاڑی کے دو پئیے ہیں تو اب یہ کیوں مطلب ہے دوسرا پئیہ جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وقلہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی نمیندگی ہو وہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ ان کے بندے ججز جو ہیں وہ ان کو پوائنٹ کریں چلے بارہ ٹھیک ہے یہ اب عدالت اس کو کرے گی علینا آپ کے محبوب قائد نواز شریف صاحب کے بارے میں آج انہوں نے لطیف صاحب نے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یہ ہوکس ہے افواہ ہے اپنی پارٹی کی حمایت کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش ہے یا واقعی کوئی میاں صاحب نے اندیع دیا ہے کہ میں آنے لگا ہوں تو شبار شریف صاحب صحیح بتا سکتے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن اتنا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کی یہ خواہش ہے بلکہ جتنی بھی نون لے گئے ان سب کی یہ خواہش ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں وہ مریم صاحب کو کہتی ہے نہیں میں منع کروں گی جب تک یہ حکومران ہے بتایں آپ میں یہ آ رہتی ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ انتقامی حکومت ہے نیب جو ہے وہ انتقامی نیب ہے اور وہ سمجھتے ہیں اگر میاں صاحب واپس بھی آجیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا اگر ایونس فیلڈ کے اپارٹمنٹ نہ ہوتے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے جب تک یہ حکومت موچ ہوگا اگر ایونس فیلڈ کے فلیڈ نہ لیے ہوتے تو پھر کہاں سے انتقام لیتی ہے حکومت صرف دیکھیں نا ایونس فیلڈ کے جو بھی تھے اپارٹمنٹ سے جو بھی ایشو تھا وہ سارا ہمارے سامنے ہے لیکن اسی حکومت نے ایونس فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے باورجود بھی میاں صاحب کو کہا کہ آپ چلے جائیں آپ کو تو کچھ ہو جائے گا تو اب یہ اس قابل بھی نہیں کہ واپس بھی رکر آسکیں تو بات صرف یہ ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ جانے کی اجازت تو دینا خود حکومت نہیں دی حکومت کی مرضی اور منشاہ صحیح ہو گیا اور سے کتنے کیسیز ہوتے ہیں سب میں بعد میں سب کو زمانتے ہو جاتی ہیں کیسیز چلتے رہتے ہیں یہاں تو آپ بتائیں نا پورا ان کو سزائے دے نا ان سے پیسے نکلوائیں نا پھر ہمیں سمجھ آئے کہ آپ واقعی سکر سے دیلور کر رہے ہیں پھر وہ جب پیسے نکلوانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انتقام لے رہے ہیں سر لے نا ان کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے یہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے یہ وہ میاں صاحب کو تو واپس نہیں لے سکتے میاں صاحب کو واپس نہیں لے سکتے میاں صاحب میرا آپ سے سوال ہے اس ملک سے باہر کیوں گئے کیسے گئے چلے میں آپ سے یہ بوشتے گورمنٹ نے بھیجا ہونا تو بس بات ختم ہو جاتا کیونکہ یہ کہتے تھے کہ وہ بہت بیمار ہیں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں اون شیری مزاری رونے لگ گئی ان کے بہت قریبی تو اس نے انفومیشن دی نا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے سمجھ آپ کو بھی پتا جب سچویشن ہی ایسی پیدا کر دی جائے اور ہیمنٹیرین اس بیس پہ تو پھر انسان جاتا ہے اور یہ امران خان صاحب نواز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے پولیٹیکس کبھی بھی نہیں کریں گے وہ شباز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے